سنا ہے جو لوگ اپنے دوستوں کو ٹریٹ دیتے ہیں ان کی پسند کی شادی ہوتی ہے جب کوئی باہر ملک سے آتا ہے تو ہم سب کو اس کے سمان کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے اور وہ خود جاگس ہو جاتا ہے بیویاں کامن سے زیادہ جہیز میں ملے برطنوں کا خیال رکھتی ہیں دکھ اس بات کا نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوئی خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری بھی نہیں ہوئی اس پر چمکے سائے تلیں ہم ایک ہیں کوئی کام اتنا پرفیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی ڈیوٹی بن جائیں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو ایک مرد ہی دوسرے مرد کی فطرت کو سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر کہاک مجھے لیڈیس سوٹ چاہیے تو کاندار بیگم کے لیے چاہیے یا کوئی اچھا سا دکھا دوں شہر مجھے چاہے گرمہ گرم چاہیے بیوی موں میں ہی چھان دوں کیا ایک مولوی صاحب کے ہاتھ سے ایک کوئی گوشت شین کر لے گیا مولوی صاحب نے کوئی کو واز دی اور بولا واپس کر کرنا لارڈ سپیکر پر اعلان کر دوں گا کہ کوئی حلال ہے پہلا دوست بھائی دھوکہ ہو گیا دھوکہ دوسرا دوست کیسے بھائی کیا ہوا پہلا دوست یار ہڑ سے کتابوں کے پیسے موں گائے تھے مگر گھر والوں نے کتابیں ہی بھیج دی بابا جی کہتے ہیں کہ عورتوں کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں ان کا ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی نظر لگیے کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ائر فون لگانے کے بعد ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے بتا رہا ہے سرکاری حسطال کا مطلب ہے جان سے جانا اور پرائیوٹ حسطال کا مطلب ہے جائے داد سے جانا اب مریض جائے تو جائے گدھر بابا جی کہتے ہیں کہ انسان شادی سے پہلے اپنی ممیتر کو بے پناہ چاہتا ہے اور شادی کے بعد صرف اور صرف پناہ چاہتا ہے لڑکا لڑکی سے تم اب بہت بدل گئی ہو لڑکی بولی جان اب قریب قطع ہوگی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ گاجر اور بادام کو چھوڑو دھوکہ کھاؤ دھوکہ زیادہ عقل آئے گی ایک درخت پر بہت سے ادنو رہتے تھے جس کی وجہ درخت بہت پرشان رہتا تھا آخر کار ایک دن اس درخت کی پرشانی ختم ہو گئی جس دن اس درخت کو کار دیا گیا درخت بہت خوش ہوا مگر درخت کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب درخت کو کار کر پاکستانی پارلیمنٹ کی کرسیاں بنا لی گئی جو لوگ بھی مجھے جگانے کے بعد پوچھتی ہے کہ سو تو نہیں رہے تھے دل تو کرتا ہے کہ ان کے موں پر ایک کھڑ مار کر پوچھوں کہ زیادہ تو نہیں لگی بابا جی کہتے ہیں کہ اوف میں زندگی پڑا ہوں جہاں ٹینشن کی وجہ سے بال گر رہے ہیں اور بالوں کے گرنے سے ٹینشن ہو رہی ہے لڑکی لڑکے سے تم بھی سنگل ہو اور میں بھی پتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے لڑکا نہیں تم بتاؤ لڑکی بولی ارے پگلے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے دار ذرا امیر ہو جائیں پھر وہ چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر کہتے پائے جاتے ہیں مرگی تے نری بیماری یہ پاکستانیوں کی شادیوں میں سب سے اہم رسم لڑائی کی ہوتی ہے زوکی مہران کی نلامی ہو رہی تھی بولی لگی پندرہ لاکھ اچس لاکھ چولیس لاکھ آدمی پریشانی میں بولا فاقل ہو گئے ہو کیا اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے سیوزمن سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار بیوی ہی مری ہے آدمی میری طرف سے ایک کروڑ گھر میں جب بھی ڈانٹ پڑھنے کی امکانات نظر آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا ممبائل فون چھپاتا ہوں کیونکہ میری خیر ہے ایس ماسون لگی قصور ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیک آئی ڈی بنا اگر عورتیں بن جاؤ مرد کا بھی اپنا ہی ایک مقام ہوتا کہتے ہیں کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے اس لئے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے ممبائل فون کا چارج ساتھ لے کر جاتا ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو زمین پر گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو وہ اگلا پورا ایک مہینہ نیچے ہی دیکھ کر چلتا رہتا بیوی شادی سے پہلے پیپسی کی طرح سمارٹ بوتل کی طرح ہوتی ہے شہر تم اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہو بیوی خوش ہوتے وہ کیسے شہر تم پہلے ریگولر بوتل کی طرح تھی اب جمبو سائز کی طرح ایک لگتی نے بتایا کہ میں ہر صبح کو کہتی ہوں میں اٹھی ہوئی ہوں میری صرف آنکھیں باننا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر مچھر پون کی بجائے چربی چوس لیتے گاڑی میں پیٹرول دلوانے کی بجائے خود ایک دور پی کر سائیکل چلائیں مہنگائی بھی کم لگے گی اور صحت بھی اچھی رہے گی سکول کے دوست کتنے بھی کمی نہیں لیکن سکول ختم ہونے کے بعد ان کی یاد بہت آتی ہے دو چیزوں کو آپس میں پیار ہو گیا پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور جب دونوں چیزے بڑے اور جوان ہوگے ان کو پتا چلا کہ دونوں ہی مرگے ہیں نتیجہ اچھی عمر کا پیار نہ آر نہ پار بیوی میں نے گدوں پر ریسرچ کی ہے وہ اپنی گدی کے سوا کسی دوسری گدی کو نہیں دیکھتا شہر اسی لیے تو اسے گدہ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ موبائل آیا تو ریڈیو ختم موبائل آیا تو ایم پی ٹری پلیئر ختم موبائل آیا تو ٹورچ ختم اور جس دن یہ موبائل تمہارے باپ کے ہاتھ میں آیا جس دن تم بھی ختم بیغم پہلی مرتبہ موٹر وی پر اکیلے ڈرائیو کرنے نکلی تو اچانک خانون کا خونہ آگیا خانون کوف یک طرفہ موٹر وی پر ٹری کی مخالف سوچ میں تیزی سے گاڑی چلائے جا رہا ہے بیغم اقریبا چلاتے ہوئے ارے کوئی ایک بیغم یہ کمبخت سینکروں کی طرح میں سامنے سے چلے آرہے شوہر بیمار تھا ڈیوی نے خون کی بوتل دی ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کا خون مل گیا ہے شوہر کیوں نہیں ملے گا بیس سال سے تو خون چوس رہی تھی کبھی کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جن کے بچے جن کے بچے ہوتے ہیں سکیاری تک پہ بھاری پانچ گہرے دوست بھوم نے شہر آئے اور ہوتل میں کھانا کھایا جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپ میں ایسے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا اس دیر ایسے ہی چلتا رہا پھر تیپ آیا کہ ہوتل کے گیٹ چکر لگا گا جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچا وہ بل دے گا آزاد چھوڑ دیں اگر وہ لوٹ کر واپس آجائے تو سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں اسے کوئی موہ نہیں لگاتا اسے پھر آزاد چھوڑ دیں وہ کہیں نہیں جائے گا شوہر میں غیر مجھ جا رہا ہوں بیوی انڈیا جاؤ ساری بھیجنا دن جاؤ جولی بھیجنا پرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا شوہر اگر دوزا جاؤ تو کیا بھیجوں بیوی اپنی ویڈیو بھیجنا ہمیں بھی تو پتا چلے بیویوں کو سانے والے کس آل میں بیوی میرا رشتہ مانگنے والے اب بھی پچھتاتے ہیں یہ رشتہ کیوں نہیں ملا شوہر مجھ سے زیادہ نہیں پچھتاتے ہم بیوی بیوی پچھتاتے